عدالتی انصاف تلائیں پی ٹی آئی کے سینیٹس نے قانون کی دھجیاں اڑائی جانے کے خلاف پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک ریلی نکالی درخواست کی کہ عمران خان پر حملے کی اپ آئی آر، عرشہ شریف کے قتل اور سینیٹر آزم سواتی کے معاملے پر آلہ عدلیہ نوٹس لے ختم کر دیئے گئے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں آلہ عدلیہ نوٹس لے اپنی دخواستوں پر پی ٹی آئی کے سینیٹس نے اپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم کے قیادت میں پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک ریلی نکالی سینیٹر نے دخواست کی کہ عمران خان پر حملے کا مقدمہ درش نہیں کیا جا رہا سینیٹر آزم سواتی پر معاورہ قانون تشدد کیا گیا عرشت شریف کو قتل کر دیا گیا عدالت عظمہ تمام معاملات کا نوٹس لے مدعی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی مدعیت میں اپنے نامزد ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کرے اور وہ حق بھی نہیں ملتا عظم سواتی صاحب کے ساتھ نائن صافی کیا وہ آئین کی دھجیاں بکھیرنے میں ایک نئے باپ کا اضافہ نہیں مدعی کا حق ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق ایف آئی آر درج کی جائے لیکن سابق وزیراعظم عمران خان خود پر ہونے والے حملے کی ایف آئی آر درج نہ کروا سکے سابق وزیراعظم عمران خان اور سینیٹر آزم سواتی کو انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کرتے ہیں سینیٹرز نے کہا کہ اس حکومت میں انسانی حقوق مکمل ختم کر دیے گئے ہیں یہ نظام جس میں کہ انصاف نہ ملے لوگوں کو چیئرمین لیڈر جس کو کہ چاہنے والے پور مورے ملک کے طول عرض میں ہیں اس کو انصاف نہیں مل سکا تو باقی لوگ کیا ہیں ایوان بالا کے عرقین نے سپنگ کورٹ کے باہر اہتی جارج بھی کیا جنہوں نے پلیکارٹس بھی اٹھا رکھے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے کپتان کا حقیقی آزادی مارچ بول نیوز کی خصوصی کبریج یہ ایک فیملی مارچ ہے حقیقی آزادی مارچ جو آیا جی جی روڈ پر رواد ہوا ہے بولنے کی حق اور سچ کی بار ایران خان کی کنٹینر کی قریب فاری کا واقعہ دیکھ پایا فاری سے دخل ہسپتال منتقل قاتلانہ حملے سکھیا پردہ چاک بول ہمیشہ بنا آوام کی آواز بول کو بیل خم کیا آدادی مارچ کیلئے بہت اچھی کبریج کیا یہ مارچ ہے تو زیادہ دس کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے